اللہ رب العزت نے انسانوں کے لئے رزق کا وعدہ کیا ہے ایک بڑی بات ایک ایسے آدمی سے سیکھی اور سنی جو نشہ کرتا تھا کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ساتھیوں کے بعد پاس ایک وہ آدمی آیا جو نشہ کرتا تھا جسے لوگ نشہ ہی کہتے تھے اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آ کے پاس جب بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ کہنے لگا کہ کھانا تو میں کھا لیتا ہوں لیکن میری ضرورت کھانے سے پوری نہیں ہوگی بلکہ تم مجھے نشہ کے لئے کچھ پیسے دے دو تبلیغ جماعت کے حضرات کہنے لگے دوست کہ بھائی ہم نے تو کھانا بنایا ہے تمہارا اکرام کیا ہے کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ بھائی کھانے کا وعدہ تو اللہ تعالی نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی کھانا مجھے کہیں نے کہیں سے کھلا دیتے ہیں کھانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نشہ کا ہے کیونکہ اللہ نے نشہ کا وعدہ نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کے ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک وہ آدمی جو نشہ میں دھوت رہتا ہے اور نشہ کی حالت میں رہتا ہے اسے بھی یہ بات پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے میں نے نشہ کا انتظام کرنا ہے رزق کا انتظام اللہ رب العزت خود کر دیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا ایمان ایسے ہی کمز کم مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اصل تو آخرت کی تیاری ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف رہا